پاکستان انگلینڈ سے دوسرا میچ بھی ہار گیا ہے اور ہم دو صفر سے سریز ہار گیا ہیں اب تو میں یہ شکر کروں گا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے دو جو ٹی ٹونٹی میچز تھے لیڈز کے اندر اور کارڈیف کے اندر وہ میچ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکے اگر وہ میچ ہو جاتے تو شاید ہم ان میچز میں بھی اسی طرح کا پرفارم کرتے پاکستانی بولرز کی مار مار کے انگلینڈ کے بیٹرز نے پلی نکال دیا ہے مار مار کے پاکستانی بولرز کو بکری نہیں بنے آنا تو انگلینڈ کے بیٹرز نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے ایک سو اٹھاون رنز پندرہ آورز میں چھٹکیوں میں انہوں نے چیز کر لیا اگر یہ آپ کی نمبر ون بولنگ ہے نا جو ایک سو اٹھاون پندرہ آورز میں چیز کروا لیتی ہے تو لانت ہے ایسی بولنگ کے اوپر اور اگر یہ ہماری ورلڈ کلاس بیٹنگ ہے یہ ہمارے ورلڈ کلاس بیٹرز ہیں کہ بیس آورز پورے نہیں کھیل پاتے اور انیس پائنٹ پانچ آورز میں ایک سو ستاون پہ آل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو لانت ہے ایسی بیٹنگ کے اوپر اگر یہ آپ نے ورلڈ کپ کی تیاری کی ہوئی ہے نا تو لانت ہے ایسی تیاری کے اوپر اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ واپس ٹیم کو بلالو ایک سو ستاون رنز کے اوپر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہوتی ہے اور جب آپ میں جب ہم بولنگ کرنے کے لیے آتے ہیں چار ایکسپریس سپیڈ کے فاس بولرز کے ساتھ ہارس روف کو نکال دیجئے باقی سب کی درگت بنی اور کوئی بھی پاکستان کو میچ نہیں جتوا سکا ہماری بولنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہماری بیٹنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہماری فیلڈنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہمارا ٹاپ آڈر آج چینج ہوا بابر آزم اور رزوان نے اوپننگ کی دونوں نے تقریباً 59 رنز پاور پلے کے اندر سکور کیا اور ایک عزت کے ساتھ پاکستان نے پہلے پاور پلے چھے اوور کھلے لیکن اس کے بعد جو پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ کی جو پاکستان کا آج میڈل آرڈر کھیلا ہے نہ آپ کا آزم خان چل سکا نہ آپ کا شہداب خان چل سکا اور ماشاءاللہ دونوں بغیر کوئی رنز بنایا آؤٹ ہوئے ہیں بابر آجم کو لے کر پورا پاکستانی میڈیا خوش ہو رہا ہے کہ چار ہزار رنز بنا لیے سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی پلیئر ہے جس نے چار ہزار رنز پورے کر لیے لیکن یہاں پر جو ہے پاکستانی کرے کے ٹیم کا بیڑا گھرہ کر دیا بابر آجم نے اس میں یہ لوگ کچھ نہیں بولے پاکستان اور انگلینڈ کے بھی چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ کو لے کر کافی جبردست پاکستان نے تیاری کر رکھے تھے لیکن انگلینڈ کے بلے باجو اور گیت باجو کا آکے پاکستان کی ساری تیاری دھری رہ گئی پاکستان کی پوری ٹیم انگلینڈ کے آگے اس طریقے سے دھرہ ساہی ہوئی کہ نہ تو پاکستان کے بیٹسمن اور نہ ہی بالر کچھ کر سکے بیٹسمن کی بات کرے تو مات پورا 20 اوبر بھی نہ کھیل سکے اور 19 اوبر 5 گیت پہ ہی وہ سارے آؤٹ ہو گئے اور مات 157 رن کا لکچہ رکھا جس کو انگلینڈ نے 15 اوبر میں ہی آرام سے کھیلتے ہوئے حاصل کر لیا اور سارے پاکستانی گیت باجو کی جم کر دھنائی کی ایسی تیاری دیکھ پاکستانی عوام اور وہاں کے حکمران پوری طریقے سے باکلائے ہوئے ہیں کہ وہ انڈیا کو کہاں ہرانے کی بات کر رہے تھے اور کہاں وہ انگلینڈ سے ہی دو سونے سے سریج ہار گئے اور وہ بھی چار میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج میں دو تو بارس کی بھیٹ چڑ گیا ورنہ یہ چار سونے سے ہار جاتے ایسے کھیل میں آگے آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں پاک میڈیا کیا تو جناب چوتھے ٹی ٹونٹی میچ میں بھی انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دیا اور پاکستانی بالرز کی مار مار کے انگلینڈ کے بیٹرز نے پلی نکال دیا ہے مار مار کے پاکستانی بالرز کو بکری نہیں بنے آنا تو انگلینڈ کے بیٹرز نے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ہے ایک سو اٹھاون رنز پندرہ آورز میں چھٹکیوں میں انہوں نے چیز کر لیا اگر یہ آپ کی نمبر ون بالنگ ہے نا جو ایک سو اٹھاون پندرہ آورز میں چیز کروا لیتی ہے تو لانت ایسی بالنگ کے اوپر اور اگر یہ ہماری ورلڈ کلاس بیٹنگ ہے یہ ہمارے ورلڈ کلاس بیٹرز ہیں نا کہ بیس آورز پورے نہیں کھیل پاتے اور انیس پائنٹ پانچ آورز میں ایک سو ستاون پہ آل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو لانت ایسی بیٹنگ کے اوپر اگر یہ آپ نے ورلڈ کپ کی تیاری کی ہوئی ہے نا تو لانت ایسی تیاری کے اوپر اور آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ واپس ٹیم کو بلالو ورلڈ کپ میں اس ٹیم کو بیجو ہی نا اس سے زیادہ زلط آپ کے نصیب میں ورلڈ کپ میں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے گٹیا قسم کی پرفارمنٹس دی ہے نا اس پہ تھوکنے کا دل کر رہا ہے ایک سو ستاون رنز جو آپ بنا لیے پاکستان کی ٹیم نے بھائی صاحب جو ہے وہ انیس آور میں چلیں بیس کر لیں ایک بال کم تھی اور جواب میں پاکستانی بالرس نے اتنی دلائی کھائی نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سالٹ چوبیس بالیں پینتالیس رنز ایک سو ستا سی کا سٹرائی کریٹ بٹلر کی بات کریں ایک کس بالیں انتالیس رنز پھر بیریسٹو سولہ بالیں اٹھائیس رنز تارگٹ چیز ہو گیا بھائی اور اتنی زیادہ دلائی یار نسیم شاہ یار کیا یہ یعنی کی چار آورس میں ایک آون رنز یہ ورلڈ کلاس بولر ہے نا محمد عمر واپسی ہوئی تھی جناب کی میں انڈیا کو نہیں چھوڑوں گا جناب نے جو ہے وہ کتنے رنز کھائے بھائی دو آورس میں ستائیس رنز شاداب خان تین آورس میں بیس رنز رنز ہی اتنا کم تھا جو بڑے آرام کے ساتھ چیز ہو گیا یہ ہے آپ کی نمبر ون بولنگ جس سے ایک کھلاڑی آؤٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا ہارس راوف نے تین وکٹیں لئی ہیں لیکن ساتھ میں اتنی دلائی کھالی ہے جناب نے اور بیٹنگ کی آپ کی بات کریں نا کیا ہی بیٹنگ کی بات کریں بابر اور رزوان انسٹھ رنز کا جو ہاں سٹارٹ دیا انہوں نے لیکن کیا یہ کافی تھا سولہ والے تیس رنز رزوان بھائے بھائے ٹاٹا بھائی میرا کام ہی اتنا ہے بابر عظم بائیس بالے چھتیس رنز بائے بائے ٹاٹا ہو گیا بھائی صاحب اور جب کوالٹی بولنگ آتی ہے سامنے بابر بھی ٹھوس ہو جاتے ہیں رزوان بھی ٹھوس ہو جاتے ہیں چھوٹی موڑی ٹیم آتی ہے مار لیتے ہیں بھائی پھر عثمان ہان سب سے اچھی بیٹنگ کی ہے کس بالے ہیں ٹھائیس رنز فخر زمان طولہ نو بالے ہیں نو رنز آؤٹ بائے بائے ٹاٹا شاداب ہان بار بار اس سے پرموٹ کرتے ہیں ناکام کا ناکاج کا بس دشمن اناج کا زیرو سوہ میچ ہے بھائیس لئے عماد وسیم کو بٹھا کے اس کو کھلا لیا اور بہانہ یہ بنا لیا کہ عماد وسیم تو انفٹ ہے بھائی اور شاداب ہان صاحب زیرو رنز بنا کے اپنے سوہ میچ میں تیر مار کے آؤٹ ہوگے آزم ہان واہ دو کیچز ڈراب کر دیئے بھائیس صاحب بندے کو ہلے ہی نہیں ہو رہے پیٹنگ کی باری آتی ہے تو زیرو سے اوپر جاتا نہیں ہے پانچ والے زیرو رنز ہمیشہ انٹرنیشنل کرکٹ میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیم بہت برا کھلتی ہے تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کانٹ بال کانٹ بیٹ اور کانٹ فیلڈ اور یہ سب کچھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آج ہم نے یہاں اوول میں دیکھا ہے بلکہ اس سریز کے جو دو میچز ہوئے ہیں ان دونوں میچز کے اندر یہی ہوا ہے اب تو میں یہ شکر کروں گا کہ پاکستان اور انگلنڈ کے دو جو ٹی ٹونٹی میچز تھے لیڈز کے اندر اور کارڈیف کے اندر وہ میچ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکے اگر وہ میچ ہو جاتے تو شاید ہم ان میچز میں بھی اسی طرح کا پرفارم کرتے ایک سو ستاون رنز کے اوپر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہوتی ہے اور جواب میں جب ہم بولنگ کرنے کے لیے آتے ہیں چار ایکسپریس سپیڈ کے فاس بولرز کے ساتھ ہارس روف کو نکال دیجئے باقی سب کی درگت بنی اور کوئی بھی پاکستان کو میچ نہیں جتوا سکا ہماری بولنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہماری بیٹنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہماری فیلڈنگ میچ ویننگ نہیں ہے ہمارا ٹاپ آرڈر آج چینج ہوا بابر آزم اور رزوان نے اوپننگ کی دونوں نے تقریباً ففٹی نائن رنز پاور پلے کے اندر سکور کیا اور ایک عزت کے ساتھ پاکستان نے پہلے پاور پلے چھے اوور کھیلے لیکن اس کے بعد جو پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ کی جو پاکستان کا آج میڈل آرڈر کھیلائے نہ آپ کا آزم خان چل سکا نہ آپ کا شہداب خان چل سکا اور ما شاء اللہ دونوں بغیر کوئی رنز بنایا آؤٹ ہوئے ہیں تو ہم آزم خان کی پروفارمس کے اوپر کیا بات کریں انہوں نے کوئی رنز نہیں بنایا دو کیچز گرائے اور ان کی طرف جو جو تھرو آتے رہے ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ کسی ایک تھرو کو بھی صحیح طور پر پکڑ کے بٹنوں کو نہیں لگا سکے ہیں تو مجموعی طور کے اوپر پاکستان نے جو ورلڈ کپ کے لیے اپنا سکوارڈ منتخب کیا ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے یہاں فینز ما یوسی کے عالم میں واپس جا رہے ہیں اور آپ ایک ٹیم بناتے ہو وہ ٹیم آپ کا کمبینیشن ایک ایسا ہوتا ہے جس میں آپ میچز جیتے ہو لیکن اس کمبینیشن کے ساتھ پاکستان انگلنڈ میں جس طریقے سے بری طرح اکسپوز ہوا آئرلنڈ میں ہم ایک میچ ہارے نیوزیلنڈ کے خلاف ہم ہوم گراؤنڈز پہ ہارے اور نیوزیلنڈ جا کے بھی پاکستان نے جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھلی تھی وہ بھی پاکستان نے چار ایک سے ہاری تھی سو وہی بات کہ نہ ہم بیٹنگ کر پا رہے ہیں نہ ہم فلڈنگ کر پا رہے ہیں اور سب سے زیادہ ہم جو بولنگوں پر انصار کرتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے مجموعی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا آئینہ جو تھا ورلڈ کپ سے پہلے وہ یہاں پہ نظر آ گیا ہے دنیا کے جتنی بھی ٹیم ہے ورلڈ کپ دوستو اس طریقے سے انگلنڈ اور پاکستان کے بیچ ہوئے چوتھے ٹیٹونٹی میچ کا نتیجہ پاکستان کے لیے کسی بورے سپنے سے کم نہیں رہا اور پاکستان کی پوری ٹیم 157 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جواب میں اتری انگلینڈ کے ٹیم نے مات پندرہ اوبر میں ہی جم کر گید پاک گید باجوں کی دھنائی کرتے ہوئے میچیں ہوں اڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا اور یا سری انگلینڈ نے دو سونے سے جیت لی پاکستان کہاں کلین سویپ کرنے کی بات کر رہی تھی کہاں اسے ایک بھی میچ کا جیت کا موہ نہیں دیکھنا پڑا دو میچ بھاریس کی بھیٹ چڑ گیا ورنہ یہ چار سونے سے انگلینڈ کلین سویپ کر دیتا ایک طرف سرپا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا ہونے والا ہے لیکن پاکستانی میڈیا اس طریقے سے پاکستانی کرکٹروں کے پردرشن کو لے کر کافی چھنٹیت نجار آ رہی ہے وہ انڈیا کو ہرا کر ورڈ کپ لانے کی بات کر رہے تھے لیکن پاکستان کے ایسے پردرشن سب سے سب کے اوپر پانی پھر گیا دوستو دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ اس جیت سے کیسے پاکستانی ٹیم اوبر پاتی ہے اور وہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں اچھے پردرشن کر پاتے ہیں لوگوں کو اب یہ ڈر ستانے لگا ہے کہ جیسے ابھی حال ہی میں آئرلینڈ کے ہاتھوں پاکستان کو پراجے کا موہ دیکھنا پڑا ویسے پہلا میچ پاکستان کا یوی ایسے سے ہے کہیں یوی ایسے نہیں پاکستان کو پراجت کر دے دوستو بات بات میں پاک فینس بیرات کوھلی کی تلنا بابر آجم کیسے کرتے ہیں اور یہ سمیں سمیں پر دیکھ جاتا ہے کہ بیرات کوھلی اور بابر آجم میں کیا انتر ہے پاکستانی ملک کے لوگ اپنے گیتباجوں کو دنیا کا سب سے بہتر گیتباج بتاتے ہیں لیکن ابھی آج کے ہی میچ میں انگلینڈ نے ایسی دھنائی کی کہ کوئی بھی پاک گیتباج ٹک نہ سکا باری باری سے سب کی جم کر دھنائی ہوئی اسی گیتباجی کے بلبوتے پاکستان ورڈ کپ لانے کی بات کر رہا ہے اور ایسے پاکستان کے بلے بات جس میں سارے دھرندھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں لیکن انگلینڈ کے گیتباجوں کے آگے وہ ایک سو ستاؤن رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئے دوستو ایسی تاجہ اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیسٹ اپ ڈیٹ کے شاتھ